آج کی سب سے بڑی خبر نواز شریف اور عمران حان کے درمیان بیک ڈو رابطے کیا عمران حان اور نواز شریف ایک ساتھ جڑنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اے روائے نیوز کو اب انگور کھٹے کیوں لگتے ہیں یہ ایک پوسٹر دیکھئے تیرہ جماعتیں ایک آدمی کے خلاف لڑیں گی اور عابد شیر علی کا عمران حان سے مقابلہ ہوگا فیصلہ باد کے اسٹیڈیم کے اندر کون سی تین کمیابیاں حاصل ہوئیں آج ان تینوں پہلوں کی اوپر ہم بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشری آپ سے مہاتبوں سب سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمیابی کی اوپر پاکستان ورسز بھارت میچ میں تمام کرکٹ کے چاہنے والوں کو پاکستانیوں کو مبارک بارد ایک دل چسم مقابلہ ہوا جس کے بعد پاکستان نے نمائی کمیابی حاصل کی یقیناً مستقبل قریب میں بھی ایشیا گپ کے اندر ایک پر پھر پاکستان اور بھارت مد مقابل ہوں گے اس جیت کا کریڈٹ بالخصوص جو ہے وہ میں رزوان اور اس کے ساتھ خاص کر جو محمد نواز ہیں میں ان کو دینا چاہوں گا ایک اچھا کھیل دیکھنے کو ملا اور دوسرا کھیل جو تھا وہ فیصلہ باد کے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا تھا آپ امیجن کریں کہ پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہو اور جس ملک کے عوام کھیلوں میں سے کرکٹ کو سب سے پہلے دھرجی دیتے ہوں اور اس دن کے باوجود اس وقت کے باوجود اس پاکستان بھارت کے میچ کے باوجود اتنی بڑی تدار میں لوگ ایک سابق کرکٹر عمران ہان کے جلسے کے اندر موجود ہوں تو اس کے اوپر جو میں سوال ریز کر رہا ہوں اس کا جواب یقیناً آپ لوگوں کے پاس ہوگا کہ پھر بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے اور عمران نے جلدی سے تقریر ختم کی تاکہ آپ لوگ جا کے پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھیں وہیں پہ آبت شیر علی صاحب کا ایک پوسٹر دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں ان کا انتہابی نشان دیکھئے اور عمران ہان صاحب جو زمنی الیکشن لڑیں گے وہاں سے اس فیصلہ باد کے زمنی الیکشن کے اندر عمران ہان کے کہر سے سیاسی کہر سے پاکستان پی ڈی ایم کی جو پارٹی ہیں اس وقت حکومت کی ان کو کون بچائے گا کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایک طرف تیرہ جماعتیں اور ایک طرف یہ اکیلہ عمران ہان ہے اور اگر یہ اکیلہ ان کے خلاف لڑے گا اور پھر جیت بھی جائے گا تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں اس پاکستان کے اندر عمران ہان اگر پیدا نہ ہوتے عمران ہان اگر سیاست کے اندر نہ آتے ایک سیاسی جماعت اس کا نام پاکستان طریقہ انصاف ہے یہ اگر نہ ہوتی تو اس ملک کے حالات کیا ہوتے اس ملک کا سیاسی نقشہ کیا ہوتا اس ملک کا ماضی کیسا رہا اس ملک کا حال کیا ایسے ہوتا کیا مستقبل قریب کے اندر آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی یا یہی جماعتیں باریاں لے کے ساری حرکتیں کرتی ایسے حالات کے پیش نظر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ہیں عمران حان کے ساتھ ہیں تو یقینا یہاں ایک جملہ بولنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر عویر نیس آئی ہے جس کو تبدیلی کہتے تھے وہ عوام میں آئی ہے اب عوام طاقت کا جو سرچشمہ ہیں وہ عمران حان کو نو حلقوں سے کمیاب کروا پائیں گے کیا یہ ممنٹم آگے بڑھتا رہے گا کیا الیکشن جب بھی ہوں گے اب تو چھے آٹھ مہینے تک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے کیا اس وقت کی عمران کے ساتھ عوام کی حمایت ایسی ہی ہوگی عمران حان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کا چیف لانا چاہتے ہیں یعنی کہ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اس کی اوپر کافی بیس مباسہ ہوا باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسا کہتی رہیں کہ وہ اپنی مرضی کا چیف لے کے آئیں گے خان صاحب جیسے جنرل فیض صاحب کی بات ہو رہی تھی کوئی نیا چیف نہیں آئے گا انہی چیف صاحب کو ایکشنشن ملے گی اب ہو کچھ اور رہا ہے اور عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں کیوں اسی کو سیاست کہتے ہیں یہی پولیٹیکس کا نام ہے وہ نیا چیف کی بات کر رہے ہیں اگلا سٹیپ لے رہے ہیں میں نے کہا تھا نا یہ بڑے ہوشیار سیاست آنے اور جبکہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ مجھے اگلے کی بات کرنی ہے چیف نیا لگائیں گے یہ بات نہیں کرنی جو مجھے بھی پتا ہے اور میں اس بات کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ انہی چیف صاحب کو ایک سال کی یا چھ مہینے کی ایکشنشن ملے گی بہرحال جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور اسی کو کہتے ہیں گورک دندہ جو بات جو چیز سمجھ میں نہ آسکے انگور کھٹے کیوں لگے ائر وائی کو اس کے بعد اوپر تو بعد میں بات کریں گے لیکن عمران خان صاحب اور صاحب وزرعظم نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں دانو آگ پانی ہیں مگر اس کے باوجود یہ جو خبر کے بارے میں میں آپ کو بتانے چاہer ہوں جس کو میں نے بڑی خبر کہا اللہ کرے یہ خبر سچ ثابت ہو اللہ کرے یہ خبر سچ ہوتی تو کیا ہی مزہ آتا میں اس بات کا حمایتی ہوں کہ نہ صرف نواز شریف اور عمران خان ایون آصف علی زرداری مولانا فضل الرمان سے لے کے جتنے سیاسی دشمن ہیں ایک دوسرے کے پاکستان اور ملک کے عوام کی خاطر ملک اور قوم کے مفاد میں یہ تمام سیاست دان اگر یک جا ہو جائیں ایک ساتھ ہو کے کام کریں ماضی کو بھول جائیں حال اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پیچ پر ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ ایک پیچ پر ہو کے کریں اور اپنے اپنے نظریات کو لے کے آگے بڑھیں اور جمہوریت کوئی بہتری کے لیے کچھ کام کریں جس میں تیرہ جماعتیں ایک طرف اور عمران حان ایک طرف ایسی والی بات نہیں ہونی چاہیے ملک اور قوم کی خاطر یک جا ہوں الیکشن فری اینڈ فیر کروائیں جس کو عوام ووٹ دیں وہ حکومت کریں اور لیگ پولنگ نہیں ہونی چاہیے اور باقی معاملات نہ ہوں تو اس سے تو اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں تو ذاتی مفادات ہیں ساری چیزیں ہیں آخر پر ایک جملہ بتاؤں گا اس کی اوپر ویڈیو بھی کرنی ہے اس کو باگور سنیے گا کہ آپ نے کبھی اس کی اوپر گور کیا مگر ایسا ہوگا نہیں ایر وائی نے خبر دی کہ عمران حان اور نواز شریف صاحب کے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں یہ سو فیصد خبر غلط ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ خبر دلوائی گئی ایک عام سے رپورٹر نے خاص خبر دی چونکہ ایر وائی اب بھال ہو چکا ہے اب اس کی اوپر جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بلوٹن اس میں کس کو زیادہ سپیس مل رہی ہے کس کی بڑھائی کی جا رہی ہے کس کا ایمیج بلڈ کیا جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکہ ایسا ہوتا ہو رہا ہے اور مقتبل قریب کے اندر بھی ایسا ہوگا اور یہ بلنڈر تھا بہت بڑا کہ نواز شریف اور عمران حان کے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں صرف اس خاطر کہ اب ایر وائی نے اپنی پالیسی بدلی ہے اور ایر وائی کو اب انگور جو تھے وہ کھٹے لگنے شروع ہو گئے یہی وجہ تھی عرشت شریف کو بین کیا یعنی کہ باہر نکال دیا اور چیزیں بھی کی اب ایر وائی کسی اور کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھے گا جو کسی اور کی پالیسی کو ایکچولی لے کے آگے نہیں بڑھیں گے ایک کو تھوڑا سا پیچھے کیا ہے تھوڑا سا اور کسی کو تھوڑا سا آگے لائیا ہے وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹی وی تھا اور ایک گورنمنٹ کا پرو ٹی وی ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے لیکن عمران حان کی اور نواز شریف کی آپس میں کوئی بات شید ہو رہی ہے یہ خبر دینے کا مقصد کیا تھا عمران حان کی پاپولیریٹی کو ڈان کرنا چونکہ عمران حان صاحب کا جو منجن ہے جو نظریہ ہے جو باتیں ہیں وہ تو یہی ہیں فلان چور ہے فلان ڈاکو ہے فلان کو جیل میں ہونا چاہیے فلان کو یہاں ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے گینسٹ رجیم چینج اور فارن پالیسی کے اوپر ان کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور انصاف کے نظام کے اوپر پھر جب یہ خبریں اس طرح کی پھلائی جائیں گی میڈیا کے ذریعے منیج کیا جائے گا اور جب عمران حان کا جلسہ ہوگا تو اس دن بول ٹی وی سے لے کے باقی ٹی وی چینلز کو بند کیا جائے گا صرف انہی دنوں میں تو اس مینز کے لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے کچھ ادارے چاہتے ہیں کہ عمران حان کی جو پاپولیریٹی ہے اس کو کسی طریقے سے رول بیک یعنی کہ کم کیا جائے اسی کے تناظر میں یہ بات کہی گئی یہ بات ٹی وی کے اوپر چلائے گی اے روائے نے یہ خبر چلائی کہ عمران حان اور نواز شریف کے رابطے ہو رہے ہیں جب عمران حان اور نواز شریف کی دوستی کی بات پاکستانی عوام سمجھ جائے ان کو پتہ چل جائے جو کہ ہے نہیں حقیقت میں تو عوام سوچیں گے کہ جو عمران حان ان کے خلاف بولتا رہا آج ان سے آپس میں پیچھے بات چیت کر رہے ہیں تو عوام تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے یہ وہ ٹورز ہیں یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کر کے ٹی وی چینلز کے ذریعے عمران حان کی حیمیت کو کم کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں اور یہ ایک حیرت کن بات تھی کہ عمران حان و نواز شریف کی بیک ڈور سے کچھ چینلز پر اوپر بات ہو رہی ہے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور شاید ایک ساتھ مل بیٹھیں گے ایک بلندر تھا اور یہ بلندر ہونے کی وجہات میں سے ایک وجہ آپ کو بتا دی کہ اب اس ادارے نے نیوز چینل نے اپنی پالیسی کو بدلا ہے اور کسی کے کہنے کے اوپر بیشمر چیزیں کی جائیں گے اور مستقبل قریب میں بھی بیشمر چیزیں ہوں گی انٹرنل لفٹس جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی ایک انسان کو یا کس طرح کے انسان کو ملنا چاہیں گے تو وہ کون سا شخص ہوگا پھر جو آخر پر میں نے بات بتانی تھی میرے ذہن سے وہ جملہ نکل گیا وہ یقینا یہی تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی سیناریو بنا ہے جو ملک کے معاشی حالات ہیں جو ملک کے سلاح کے بعد کے جو حالات ہیں اور دوسری جانب اس کے باوجود عمران حان جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اور پلس عمران حان کو ڈان کرنے کے لئے جتنے بھی کوششیں اور کافشیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود ساری چیزیں نہیں ہو رہی کنٹرول میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران حان کو آخری حد تک جا کے نہائل کیا جائے گا اور within the party جو انٹرنل لفٹس ہیں جو کچھ چیزیں ہیں بے شمر لوگوں کے نام بتا سکتوں ایک درجن سے زائد وہ آج کہاں ہے وہ عمران حان کے ساتھ نہیں ہے وہ سلاح زندگان کی مدد کرنا میں مصروف نہیں ہے وہ عمران کے ساتھ نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے یہ جاننا بے حد ضروری ہے اور اس کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ within the party انٹرنل لفٹس کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اپنا خیال لکھئے اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر بات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا عبرار قریشی کے ساتھ